مچھلی لیکن اس مچھلی میں ایسا کیا ہے جو اسے نہیں کھانا چاہیے یہاں تک کی بھارت سرکار نے بھی مانگور مچھلی پالن پر سکتی سے رھوک لگا رکھی ہے تو دوستو ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیے آپ جانیں گے آخر مانگور مچھلی کو کیوں نہیں کھانا چاہیے اور یہ بھی جانیں گے کہ بھارت سرکار نے مانگور مچھلی بین کیوں کر رکھی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی وینتی ہے کہ ہمارے چینل سیکرٹ گین ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں مانگور مچھلی بھارت میں کافی پسند کی جانے والی مچھلی ہے اس مچھلی میں بھرپور ماترہ میں پروٹین اور بیٹامین ہی پائی جاتی ہے جو سواست کے لہاج سے بہت اچھی بات ہے لیکن تھائی مانگور مچھلی کھانے سے انسان کئی روگوں سے گرسط ہو جاتا ہے اس لیے تھائی مانگور مچھلی پالنے والوں پر اب کٹھور کاریوائی ہی ہو سکتی ہے ینجیتی یعنی راشتری حریص ادھکرانین کی سممندھ میں پہلے ہی نردیس جاری کر دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مچھلی اور مچھلی بھیج نشٹ کرنے میں جو بھی خرچ لگے گا وہ مچھلی پالنے والے سے لیا جائے گا اس مچھلی کو ورث 1998 میں سب سے پہلے کیرل راج نے بہن کیا تھا اس کے بعد بھارت سرکار نے ورث 2000 میں دیش بھر میں اس کی بکری اور پالن پر روک لگا دی تھی تھائی مانگور مچھلی تھائی لینڈ میں بکست کی گئی ایک ایسی مچھلی ہے جو بہت جلدی کسی طرح کے پانی میں بھی بکاس کر جاتی ہے یہ مچھلی ایک مانسہاری مچھلی ہوتی ہے جو سڑے گلے مانس بھی کھا لیتی ہے اور پانی میں رہنے والے کئی ان جہریلے جیوان کو بھی کھا کر پچا دیتی ہے اس لیے اس کا سیون سہت کے لیے کافی گھا تک ہے اسی کارن اس پر روک لگائی گئی ہے ایسا بتاتے ہیں کہ اس کا پالن بنگلہ دیس میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے وہیں سے اس مچھلی اور اس کے بیج کو کئی دیشوں میں بیچا جاتا ہے کئی بار یہاں چھاپے بھی مارے جاتے ہیں اور کوئی سخت کانون نہیں ہونے کی وجہ سے اس مچھلی کا بیپار کرنے والے لوگوں پر کوئی سخت کارروائی نہیں ہو پاتی ہے یہ مچھلی جہاں بھی ملتی ہے وہیں اس کو مار کر جمین میں گار دیا جاتا ہے بھارت سرکار دوارہ ورس دو ہجار میں ہی تھائی مانگر کے بکری اور پالن پر پرتیبند لگا دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مچھلی منڈیوں میں اس کی بکری کھلے آم ہو رہی ہے تھائی مانگر مچھلی کا بیگیانک نام کلیریس گیری پائنس ہے مچھلی پالک اتیادک منافع کے چکر میں تالابوں اور ندیوں میں بین کی گئی مانگر مچھلی کو پال رہے ہیں کیونکہ یہ مچھلی چار مہینے میں تین سے چار کلو تک بڑھ کر تیار ہو جاتی ہے جو باجار میں قریب دو سو ڈھائی سو روپے کلو تک بگتی ہے اس مچھلی میں اسی پھیزدی تک لیڈ اور آئیرن ہوتا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مچھلی سواست کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے اس مچھلی کو دانوں مچھلی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس پانی میں انہیں مچھلیاں مر جاتی ہیں وہیں یہ مچھلی سالوں تک جندہ رہتی ہے گندے سے گندہ آبدبودار پانی جس میں آکسیجن کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے وہاں بھی یہ مچھلی جیویت رہتی ہے یہ مچھلی جلیے فریعہ ورن کے لیے بھی کافی کھا تک ہے کیونکہ یہ سبھی طرح کے چھوٹے چھوٹے جیوں سہیت چھوٹے مچھلیوں کو بھی کھا جاتی ہے اگر ابھی تک آپ ہی بڑی بڑی ماغور مچھلیوں کو باجار سے خرید کر گھر لاتے رہے ہیں اور پریوار کے ساتھ اس کا سیون کرتے رہے ہیں تو ساؤدھان ہو جائیے اس کو کھانا سہت کے لیے کافی ہانکارک ہے اس کو کھانے سے کئی گھا تک بیماریاں ہو سکتی ہیں اس پرجاتی کی مچھلی کو نہ کھانے کے لیے لوگوں کو جاگروب بھی کیا جا رہا ہے لیکن باجاروں میں کوئی روک ٹوک نہ ہونے کے کاران اس کی بکری آسانی سے آج ہی کی جا رہی ہے اگر آپ ماغور مچھلی کو ہی کھانا پسند کرتے ہو تو دیسی ماغور مچھلی کا سیون کرو جو تھائی ماغور سیسے اور لوہے کے تکتوں سے بھری پڑی ہو اس کو کھانا سہت سے کھلوا کرنا ہے تو دوستو ان کارانوں سے اس مچھلی کو نہیں کھانا چاہیے اور انہی کارانوں سے بھارت سرکار نے اس مچھلی پر بین لگا رکھی ہے تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی کمنٹ باکس میں آواز سے بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ہی ہمارے چینل سیکھرٹ گیان ٹی وی کو سبسکرائب کریں